ہیلو فرنڈز السلام علیکم ویلکم ٹو الیکٹر فوکس فرنڈز آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک سوٹ بورڈ پہ آپ دیفرنٹ کنیکشن کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس مقصد کے لئے میں نے ایک سوٹ بورڈ لی ہے اس میں ٹوٹل آٹھ پوائنٹس ہیں جس میں چھ سوٹیز لگائے گئے ہیں اس میں دو سوکٹس ہیں یہ ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں یعنی اس میں جو اوپر والا پوائنٹ ہے یہ ہمارا ایک سوٹ ہے اس کے لئے جو نیچے والا پوائنٹ ہے یہ ہمارا ایک سوٹ ہے تو اس کے کنیکشن اس طرح سے ہوں گے سب سے پہلے جو سوٹ کا اوپر والا پوائنٹ ہے وہاں پہ آپ دیں گے انپوٹ جو اس سوٹ کا دوسرا پوائنٹ ہے آپ اسے ملائیں گے جو سوٹ کے اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ اور جو سوٹ کا نیچے والا پوائنٹ ہے اس پہ آپ ایک وائل لگا کے اس کو سپلائی سورس کے جو نیوٹرل ہے اس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے اس طرح سے کرنٹ کا فلو اس طرح ہوگا یہاں پہ فیز ہوگا جب آپ سوچ نیچے کریں گے اس طرح اس کا یہ والا پوائنٹ اس کے ساتھ مل جائے گا تو یہ جو فیز آپ یہاں پہ انپوٹ پہ دیا تھا وہ اب یہاں پہ آ جائے گا سوکٹ کے اوپر والے پوائنٹ پہ اور جو آپ نے جو سوکٹ کو جو نیچ والا پوائنٹ ہے وہاں پہ نیوٹرل ڈریکٹ اٹیج کی ہے نئے کے لئے سب سے پہلے اس کے اس میں دیکھیں جس طرح یہاں پہ اس میں ایک وائر لگائیں گے اس کے اندر اس طرح یہ میں نے پہلی وائر جو ہے یہاں پہ ہم جو فیز دیں گے اپنا یہاں پہ آپ فیز دیں گے اس کے بعد جو سوچ کا دوسرا والا پوائنٹ ہے یہ جو نیچ والا پوائنٹ ہے اسے آپ اٹیج کریں گے ساکٹ کے اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ اس طرح سے میں نے یہ جو دو وائر تھی یہ بھی لگائی اس کے ساتھ اس کے بعد جو اس کا نیچے والا پوائنٹ ہے ساکٹ کا اس کے ساتھ ہمیں ایک وائر لگائیں گے تو یہ جو ہمارے کنیکشن تھے سیمپل ایک سوچ کے مدد سے جو ساکٹ کنٹرول کرنے کا وہ کمپلیٹ کی ہے ہم نے فیز دیں گے اور یہاں پہ آپ نیوٹل اٹیچ کریں گے اس کو ڈریکٹ سپلائی کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے بلکہ اس مقصد کے لیے ہمیں ایک سرکر بریکر یوز کریں گے اس کی جو ریٹنگ ہے 4 امپیر یعنی 4 امپیر پہ یہ سرکر بریکر ٹرپ کروائے کا سرکٹ کو یہ جو بریکر ہے اس کو جب آپ اس طرح اوپر کو کرتے ہیں تو یہ آن ہوتا ہے اس طرح نیچے کرتے ہیں تو یہ آف ہوتا ہے تھا بریکر جو باقی سوچیز ہیں ان کے کنیکشنی سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یعنی اسے جب آپ اسے نیچے کرتے ہیں تو یہ پھر آن ہوتا ہے اوپر کرتے ہیں تو یہ آف ہوتا ہے لیکن بریکر اوپر کرنے سے آن ہوتا ہے نیچے کرنے سے آف ہوتا ہے سرکر بریکر کی جو نیچے والی سائٹوز یہاں پہ آپ دیتے ہیں اس کی سرکر بریکر کو انپوٹ اور جو ہی آپ بریکر کو آن کرتے ہیں اوپر کو کرتے ہیں تو یہاں سے آپ آٹ پوڈ لیں گے جو بھی آپ کا اٹیچ ہوگا لوڈ تو اس طرح سے میں نے سرکر بریکر کی دونوں طرف دو وائرز لگائیں گے اس کے جو اوپر والی وائر ہے یہاں سے ہم آٹ پوڈ لیں گے اس کو میں جوڑتا ہوں جو ہمارا سوچ کے ساتھ یہ والی وائر لگی تھی یہاں اس کے ساتھ اور جو اس کی دوسری وائر ہے یہاں سے ہم دیں گے نیوٹرل وائر کو سپلائی اور یہاں سے فیز کو تو اس کی جو ڈائیگرام ہوگی ہے آپ کو اوٹ راگر کے دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا سرکر بریکر ہے سرکر بریکر کی جو نیچے والی سائٹ ہے یہاں پہ ہم دیتے ہیں انپوٹ یہاں پہ انپوٹ دیتے ہیں اور اس کی جو اوپر والی سائٹ ہے یہاں سے ہم آٹ پوڈ لیتے ہیں اور آٹ پوڈ کو لا کے جوڑ دیتے ہیں سیدھا اس پانڈ کے ساتھ یہ سوچ کی اوپر والی سائٹ تھی یہ دیکھیں یہ والی اس کو میں نے جوڑا ہے سرکر بریکر کی اوپر والی سائٹ سے اس سائٹ سے اس کی جو سرکر بریکر کی نیچے والی سائٹ ہے یہ والی یہاں پہ ہم دیں گے input یہاں پہ یہ phase دیں گے یہاں پہ اور neutral دیں گے ہم اس white wire کے ساتھ یہاں پہ یہاں سے ہمارے input آئے گی phase جائے گا سیدھا breaker کے اندر breaker کی output جائے گی سیدھی switch کے اور switch کا جو دوسرا point ہے وہ لگا ہے socket کے ساتھ اور جو socket کا جو نیچے والا point ہے یہاں سے ہم نے neutral دیا ہے وابڈا کا جو ہمارا supply source ہے UPS ہے یا کوئی بھی آپ کا جو supply source ہے وہاں سے تو یہاں پہ ہم load attach کریں گے اپنا اور load کے طور پہ ہم ایک جو simple ہمارا lamp ہے اسے use کریں گے تو اس کو socket میں اس طرح سے لگاتے ہیں تو سب سے پہلے breaker کو on کریں گے breaker on ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو switch کو on کریں گے آپ اسے on کریں گے دیکھیں ہمارا جو lamp ہے وہ on ہو گیا دیکھیں اس نے glow کا ناسترار کر دیا ہے اسے آپ off کرتے ہیں یہاں سے تو off on کرتے ہیں تو on اس طرح سے تو یہ ہمارا ایک simple socket تھا جس میں ہم نے ایک switch کی مدد سے ایک socket کو control کیا تھا اب جو دوسرا switch ہے اس کی مدد سے ہم کرتے ہیں اس دوسرے socket کو control تو اس کے connection میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے ہوں گے جس طرح ہم نے پہلے connection کیے تھے ایک switch کے دوسرے socket کے ساتھ اسی طرح سیم ہم connection اس کے بھی کریں گے جو socket کا نیچے والا point ہے neutral آپ اسے اس طرح comment کر دیں دونوں کو اور جو switch تھے دو ہمارے پہلے اس switch پہ supply آ رہی تھی main ہماری جو breaker سے ہماری output آ رہی تھی اس کے بعد کیا کریں گے آپ جو اس کا اوپر والا point ہے آپ اس کو جو دوسرا switch ہے اس کے ساتھ ریش کر دیں گے اس طرح سے تو اس کے جو دوسرے connection ہے وہ آپ اس طرح سے کریں گے سیم پہلے والا pattern ہے یعنی اس کے پہلل میں ہم نے ایک اور جو circuit آبا جوڑ دی ہے یہ ہمارا switch ہے اور یہ ہمارا socket ہے تو جب اس switch gone کریں گے تو یہ والا load ہمارا on ہو جائے کہ نیچے والا جس پہ لگاؤں کو جو اگر آپ اس switch gone کریں گے تو اس کے جو دوسرا socket ہے اس پہ جو load لگاؤں کو وہ on ہو جائے گا تو اس کا جو connection میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں switch one کے یہ دو point ہے اپس میں ہم ان کو اپس میں ملا دیں گے اس طرح ایک wire کے ذریعے جو یہ نیچے والا white wire ہے اس کو بھی اپس میں اس طرح ساتھ ملا دیں گے اس طرح سے میں نے دو wire لے کے ان کو اپس میں attach کر دیا اب جو ایک اور wire لگائیں گے اس طرح سے ان دونوں کو اپس میں attach کریں گے اس کے ساتھ ایک کے جو center والا point تھا اس کو میں نے اپس میں دونوں کو short کر دیا اب یہ ہمارے دو جو parallel میں connection ہو گئے یعنی کہ یہ ایک unit ہمارا ہوگا ہے ایک point ہیتنا یہ ہے اور ایک دوسرا point یہ یہاں پہ آپ سیم پہلے کی طرح یہاں پہ phase دیں گے یہاں پہ neutral دیں گے اور جو switch کو آپ on کریں گے اس کے according جو ہمارا socket ہے وہ on ہو جائے گا اس پہ جو load attach ہوگا وہ چلنا شروع کر دے گا تو ہم اس سے check کرتے ہیں breaker کو سب سے پہلے on کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا load تھا اس point پہ لگا کے دیکھتے ہیں اس کو جو ہی آپ switch کو on کریں گے تو دیکھیں یہ جو ہمارا circuit ہے اس میں current کا flow start ہو گیا lamp on ہو گیا ہمارا اب switch کو off کرتے ہیں تو lamp off switch کون کرتے ہیں تو lamp دوبارہ پھر on تو اب جو دوسرا point ہے ہمارا پہلے والا تو جو اسے بھی check کرتے ہیں وہ بھی save work کر رہا ہے کہ نہیں دیکھیں you switch on switch off تو اس میں جو باقی اب چار switches ہیں ان کے connection بھی آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کوئی بھی جو گھر میں دوسرا load ہے اسے آپ اس کے ساتھ attach کر سکتے ہیں اگر آپ کا fan ہے تو اس کے لئے آپ regulator کو use کر سکتے ہیں تو وہ regulator میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں اس کے connection بھی switch board میں اگر آپ کسی fan کی speed کو control کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ایک fan regulator use کریں گے fan regulator کو آپ کسی بھی ایک switch کی جگہ لگا سکتے ہیں یعنی آپ پہلے switch کو اس طرح ہٹا کے یہاں پہ fan regulator لگا سکتے ہیں تو اس switch کو نکالنے کا طریقہ اس طرح سے آپ ایک screw driver کی مدد سے آپ اسے تھوڑا سا اس طرح سے پیسے کھینٹ کے اس طرح سے نکال سکتے ہیں switch کو switch نکل گیا اس کی جگہ پہ regulator ڈائیچ کریں گے اس طرح سے یہ تو اب اس طرح کریں گے یہ دو تو پنچیں ہم نے use کر لئے ہیں socket کو on off کروانے کے لئے یہ جو switch ہے اس کو ہم use کریں گے ہم جو اپنا fan ہے اس کی speed کو control کرنے کے لئے تو اب fan regulator کے connection میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے اس کے connection کرتے ہیں اس کی بھی دو وائرز ہوتی ہیں اس کے جو connection ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اس کو connector کے آپ speed control کر سکتے ہیں fan کی fan regulator کے دو points ہو گئی ہے اور یہ ہمارا ہو گیا ایک switch آپ اس switch کو بھی phase دیں گے اس کے بعد جو switch کا نیچے والا point ہے اسے آپ ایک wire کے through آپ اس طرح سے لگائیں گے اس کے اس کے ساتھ جو regulator کا ہمارا ایک point ہے نیچے والا اس میں کوئی بھی ایک point use کر سکتے آپ اس طرح سے پہلے یہ phase اس کے ساتھ لگائیں گے اس کے بعد جب switch کو on کریں گے تو اس کے ساتھ لگائیں گے آپ اس regulator کی ایک wire یعنی آپ اس wire کو اس کے ساتھ لگا دیں اس طرح سے اور جو regulator کی دوسری wire ہے اسے آپ لگائیں گے اپنے fan کے ساتھ یعنی یہاں سے اس کو آپ output کے طور پر use کریں گے یہاں سے آپ کی output آئے گی ceiling fan کی بھی دو wires ہوتی ہیں اس طرح سے ایک wire کو آپ direct جو regulator کی دوسری wire اس کے ساتھ لگا دیں گے اس کی جو fan کی دوسری side ہے اس کو آپ direct attach کرتے ہیں اپنے جو supply source کے neutral کے ساتھ یعنی یہ جو point ہے اس کو آپ سیدھا لگائیں گے جا کے اس neutral point کے ساتھ neutral جو ہے ہمارا ایک direct gap fan کی ایک side کے ساتھ یعنی آپ switch on کرتے ہیں تو switch سے surprise آتی ہے سیدھی ہماری regulator کے اندر جو regulator ہے اس سے ہم rotate کر کے اس کے knob کو اس کی جو fan کی speed کو control کرتے ہیں تو regulator کی جو output ہے وہ جو داریہ سیدھی ہماری fan کی دوسری side پر یعنی یہ neutral ہمارا آ گیا جو fan کا اور یہ ہمارا phase ہے تو regulator کے بارے میں اگر آپ کو کوئی confusion ہے تو اس کے بارے بھی میں نے ایک ویڈیو سیپلیٹ بنا کے اپلوڈ کی ہے اب وہ بھی refer کر سکتے ہیں لنک ڈالا ہے دسکرپشن میں regulator کے بارے میں اب وہ بھی دیکھ کے regulator کی working کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تو اس switch کے جو load ہے وہ ہمارا ایک regulator ہے اور جو regulator کا load ہے وہ ہمارا fan ہے اس طرح سے میں نے regulator کی جو ایک وحیتی اس کو میں نے ایک switch کے ساتھ لگا دیا ہے اور switch کے جو اوپر والا point ہے اسے ملاؤں گا اس point کے ساتھ اس wire کے ساتھ لگا کے آپ اس میں attach کرتی ہے یہ ہمارا point ہے یہ جائے گا سیدھا ہمارے fan کی طرف یہ ہمارے جو دو point بچے ہیں switches کے اس طرح سے ان switches کے جو اوپر والے دونوں point ہیں ان کو ہم short کرتے ہیں اس طرح سے اور جو ان کا ایک point لے کے ہم اس کو جوڑتے ہیں جو ہمارا phase ہے اس کے ساتھ اب جو switch کو on کریں گے اور اس کے recording جو بھی آپ نے load attach کیا ہوگا یہ ہمارا دوسرا lamp ہے تو اس lamp کو on کروانے کے لئے دیکھیں اس کے جو دونوں point ہے آپس میں یہ جو ہمارا یہ point ہے ان کو آپس میں short کرتے ہیں اور ان کو آپس میں neutral کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یہ point کے ساتھ جو ان دونوں جو lamp کے phase ہیں اس کو ہم لیتے ہیں جو switch کی output سے ایک کو لیتے ہیں اس کے ساتھ اور دوسرے switch سے لگاتے ہیں ہمارا دوسرا جو lamp ہے اس کا یہ ہمارا جو switch board تھا اس کے سارے connection میں نے آپ کو کر کے دکھائیں بس جو نیچے والے دو switchز ہیں ان کے connection رہ گئے ہیں تو ان کے connection اس طرح سے ہوں گے دیکھیں اس کے جو یہ اوپر والا point ہے یہ اور یہ ان کو آپس میں shard کر کے ہم اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اس کے connection میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو اس طرح سے میں نے ایک wire لگائی ہے دونوں points کے ساتھ جو switch کے اوپر والے point ہے تو اس طرح سے میں نے جو switch کے اگلی wire ہم لگا دیں گے اس point کے ساتھ یہ جو ہمارا neutral آرہا تھا اس point کے ساتھ جوڑ دیں گے اس کو تو میں اس white wire کو اس کے ساتھ attach کر دوں گا جو ہمارا دوسرا point ہے اس کو ہم attach کر دیں گے switch کی دوسری سائٹ پر ان دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں یہ دوسرا point ہے اس کو ہم لگائیں گے کسی بھی ایک switch کے ساتھ اگر آپ اس کو اس switch کے ساتھ لگائیں گے تو یہ ورا switch اس کو on کروائے گا دوسرے کے ساتھ لگائیں گے تو یہ ہونا کروائے گا تو میں فیلال اس کے ساتھ لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو اس طرح سے میں نے اس کے connection complete کی ہیں تو اب اس طرح اس کو چلا کر دیکھتے ہیں اس کو آپ اس پہ insulation tape کر دیں تاکہ کسی wire کے ساتھ touch ہو کے search کر نہ کرئیے I hope آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا نیا تو please اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو subscribe کر دیں اس کے علاوہ ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے آپ اسے بھی دبا دیں آپ میری ویڈیو کو share کیجئے اپنی facebook پہ ورساپ پہ جو آپ کے friend ہے اور اگر آپ نے like نہیں کیا ویڈیو تو آپ like بھی کر دیجئے تو اس طرح اس concept کو use کرتے ہوئے آپ اپنے گھر میں جو وائرنگ ہے اسے کر سکتے ہیں کوئی switch board آپ کو خراب ہوگا کوئی چیز آپ نے replace کرنی ہے کوئی switch جو پروپ تھی ہماری اسے لگاتے ہیں اس وائر کے ساتھ جو بریکر کے input پہ جا رہی ہے اور جو دوسری وائر تھی ہماری یہاں پہ ہم دیں گے اپنے supply کا جو neutral آ رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو بریکر کون کریں گے اس طرح سے بریکر میں ناون کیا اس کے بعد جو ہی switch کون کریں گے تو آپ دیکھیں یہ جو ہمارا light bulb ہے وہ چلنا شائر کر دیا اس میں یہاں سے off کر سکتے ہیں on کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا جو یہ والا point تھا یہ جو میں نے wire لگائی ہے جو lamp کی تھی آپ اسے نکال کے اس point کے ساتھ attach کر دیں گے تو یہ والا جو ہمارا switch ہے اس کے میں سے جو light bulb کنٹرول کر سکیں گے پہلے یہ جو اس switch کے ساتھ ہمارا جو bulb چل رہا تھا اب ہم کیا کریں گے اس switch کی جو یہ جو wire ہے اسے نکال کے simply یہ جو wire ہے اس کو میں لکا جاتا ہوں اس کے اندر تو اب دیکھیں گے اس switch کون کرنے سے ہمارا جو ورل بے وون ہوگا اس طرح سے connection پھر کمپلیٹ کی ہے میں نے دوبارہ چلا کے دیکھتے ہیں یہاں سے آپ کو کوئی ہاتھ نہ touch o ڈے یہاں پہ سپلائی آ رہی ہے سپلائی آن کرتے ہیں breaker آن کیا یہ دیکھیں switch آن تھا دیکھیں off کرتا ہوں تو lamp ہمارا on کرتا ہوں ہمارا lamp آن ہو جاتا ہے friend I hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی چیزوں کی اگر آپ کو ابھی بھی کسی چیز میں کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی سمجھ نہیں چیز آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اس کانسل کروں گا تو چینل کو subscribe لازمی کر دیجئے اور ساتھ bell icon کا بٹن دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیو کو آپ miss نہ کر سکیں تب تک کے لئے thank you اللہ حافظ